ڈلی کی جامعہ مسجد میں میں موجود ہوں اور اس وقت سید احمد بخاری شاہی امام جامعہ مسجد اعلان کرنے جا رہے ہیں عید الازحہ کے لیے بقرائید کے لیے سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اور کب کا فیصلہ ہوا جو رویت حلال کمیٹی کی بیٹی ہوئی اس میں کیا فیصلہ ہوا سید احمد بخاری سے ہی سنتے ہیں بے شاہی امام سید احمد بخاری آپ سے مقاتل ہیں آج مائز الہجہ کا چاند نظر آ گیا ہے لہذا مرکزی رویت حلال کمیٹی جامعہ مسجد تعلی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ کل ہفتے کے روز یکمز الہجہ ہے اور عید الازحہ بارہ اگست پیر کے روز انشاءاللہ ہوئی شاہی مسجد فتہ پوری کے امام ڈاکٹر مفتی مکرم بھی رویت حلال کمیٹی کی میٹنگ کے بعد میں عید الازحہ کے چاند کو لے کر اعلان کرنے جا رہے ہیں سنتے ہیں کہ وہ اعلان میں کیا کہہ رہے ہیں آج 29 دیقادہ کو در حجہ کا چاند نظر آ گیا ہے اور ڈیلی میں بھی عام لویت ہوئی ہے اور بہار میں دیگر مقامات پر بھی عام رویت ہوئی ہے لہذا کل انشاءاللہ یکم دل حجہ ہے اور آنے والی بارہ اگست کو بروز پیر عید الازحہ منائی جائے گی اور مجد فتہ پوری میں عید کی نماز کا وقت آٹھ بج کر پندرہ منٹ یعنی سو آٹھ بجے رکھا گیا ہے اور ہماری تمام مسلمانوں سے اپیل ہے کہ جن کے اوپر قربانی واجب ہے وہ قربانی کریں اور قربانی کرتے وقت جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ساتھ تعاون کریں اور قربانی کو بھی بہتی طریقے سے انجام دیں اور عید الازحہ کی نماز میں زیادہ سے زیادہ بڑی جماعت میں شریک ہوں اور عید کے دن تکبیر پڑھتے ہوئے عید کی نماز کے لئے آئے ایک راستے سے آئے دوسرے راستے سے جائے اور تکبیرات تشریق ایام تشریق میں ضرور پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد عید الازحہ تمام ہندوستان کے لوگوں کو اللہ تعالی مبارک کریں اور قرآن طور پر عید منائی جائے تو آپ نے سنا جامعہ مسجد کے شاہی امام سید احمد بخاری اور فتح پوری کے شاہی امام ڈاکٹر مفتی مکرم کو دونوں ہی کی طرف سے عید الازحہ کے لئے اعلان کر دیا گیا ہے عام رویت حلال کمیٹیوں کی میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ کل یعنی ساتڈے کو ہفتے کے روز یکم زل حج پہلا چاند کی کل پہلی تاریخ ہوگی اور اس حساب سے بارہ آگست دوہزار انیس کو انشاءاللہ عید الازحہ یعنی بکرعید منائی جائے گی میرے ساتھ اس وقت میں مفتی اویز خان موجود ہیں مفسر قرآن ہیں میں ان سے جاننا چاہوں گا آپ اس وقت جامعہ مسجد میں میرے ساتھ میں موجود ہیں یہ عید الازحہ کیوں منائی جاتی ہے کیا وجہ ہے کہ ہم بکرعید مناتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والاکمت المتقین والسلام علی رسول کریم جسر فران بھائی آپ نے پوچھا کہ عید الازحہ کیا پیغام دیتی ہے اور عید الازحہ کیوں مناتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو عید الازحہ جو ہمیں یاد دلاتی ہے وہ اس قربانی کی یاد دلاتی ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام و السلام کے قربانی اللہ کے دربار میں پیش کی یہ ایک ایسے قربانی تھی جس کے مثال تاریخ انسانی میں ملنا ناممکن ہے یہ ایک ایسے قربانی تھی جو اللہ کو اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی کہ آنے والی نسلوں کے اوپر اس کو واجب قرار دے دیا اگر کوئی بندہ صاحب استطاعت ہے صاحب حیثیت ہے تو اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرے اور اللہ کے دربار میں قربانی پیش کرے جیسے کہ تئیسوے سپارے کے اندر قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا اور پھر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا اے میرے لخت جگر میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے زباہ کر رہا ہوں فنظر مازا تر اب تو بتا تیری کیا رائے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا دیکھیں یاد رکھیں کہ انسان کو دو چیزیں دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہیں ایک جان اور دوسری اپنی اولاد لیکن اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی مانگی تو وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے آگے قرآن کریم فرماتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ جب باپ اور بیٹے راضی ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانے کے بل لٹا دیا تو آواز آتی ہے وَنَا دَيْنَاهُ أَنْيَا إِبْرَاهِيمِ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیہ اِنَّا كَذَلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ بے شک تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہم نیکی کرنے والوں کو اسی تنہ جزا دیتے ہیں چنانچہ اللہ نے ایک دمبہ بھیجا اور جس کے بارے میں الگ الگ قول ہے کہ کوئی جانور آیا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا اور وہ قربانی اللہ کو اتنی پسند آئے خون بہانہ اتنا پسند آیا کہ آنے والی نسلوں کے اوپر اس کو واجب قرار دیتے ہیں میں مفتی صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ سنت جس کو عدا کیا جاتا ہے اور عید الازعہ منائی جاتی ہے دور ابراہیم سے لے کے آج تک تو یہ بھی اس میں میں چاہوں گا کہ آپ تفصیلی طور پر بتائیں ہمارے ناظرین کو ویورز کو کہ جس وقت میں وہ زباہ کر رہے تھے تو چھوری کی دھار بلکل ختم ہو گئے چھوری نہیں چلی اور اٹھل کر کے وہ ایک مچھلی کو بھی کٹی ہے وہ کیا ہے پورا اس میں دیکھئے ایک بہت گہری بات ہے جو آپ نے پوچھی ہے اس وقت کیا منظر ہوگا کہ ایک باپ کے ہاتھ میں چھوری اور چھوری کے نیچے بیٹے کا حلقو وہ لختے جگر جو بہت قریب میں آپ سے پہلے بھی کہا انسان کو دو چیزیں سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہیں ایک جان اور دوسری اپنی اولاد سب سے سمجھوتا کر لے گا لیکن اپنی جان اور اپنی اولاد سے سمجھوتا نہیں کر سکتا تو یہی آتا ہے جیسے ہی بس حلقوم کے قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھوری تھی تو جنت سے ایک دنبہ آتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو قربان کر دیتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِزِبْحِنْ عَزِيمِ اور وہ اس دنبے کو زباہ کرتے ہیں چھوری نہیں چلتی کام نہیں کرتی چھوری تو چلتی ہے لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر نہیں بلکہ دنبے کے اوپر چلتی ہیں آپ کو عید کی عید العظہ کی بہت بہت مبارک بات جی آپ کو بھی بہت بہت مبارک بات اور جتنے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں ان سب کو عید العظہ کی بہت بہت مبارک بات اہلِ وطن کو اہلِ ہندوستان کو عید العظہ کی بہت بہت مبارک بات اللہ رب العزت امن چین سکون کے ساتھ ہم سب کو عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور میں ایک بات اور واضح کر دوں دیکھئے عید کا جانور سے حتمند اور تندست ہونا چاہیے دیکھئے اوٹ کے نئے پاس سال کا ہونا شرط ہے پاس سال سے کم کا ہوگا تو اس کے اوپر قربانی جائز نہیں ہوگی اور بھیس وغیرہ کے نئے دو سال کا ہونا شرط ہے اگر وہ اس سے کم کی ہوگی تو اس کے اوپر قربانی جائز نہیں ہے اسی طریقے سے بکرا ہے دمبا ہے اس کے نئے ایک سال کا ہونا شرط ہے اگر اس کی عمر ایک سال کی ہے تو اس کے اوپر قربانی جائز ہے اور اگر اس سے کم ہے تو اس کے اوپر قربانی نہیں ہو سکتی صحتمند تندرست جانور کو زبا کرنا آیا ہے یا لوگ اکثر ایسا بھی دیکھا گیا ہے حضرت کی جانور جو ہے وہ کہیں سے سینگ ٹوڑ گیا یا کچھ تو اس کو کر دیتے ہیں یہ بہت اچھا سوال ہے دیکھیں قربانی کا جانور بلکل صحتمند ہو کہیں سے عیبدار نہ ہو اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو یا پہر سے وہ لنگڑا کے نہیں چل رہا ہو بلکل صحیح سالم ہو تندرست ہو آزا کا پورا ہو اگر اس کا کوئی آزا کم ہوگا تو یاد رکھیں آپ کے قربانی دربار خداوندی میں قبول نہیں ہو سکتی کیونکہ جسم کا آزا ہونا فقہان شرط لکھا ہے تو آپ تمام لوگوں کو میں اپنے جانب سے ہندوستان لائیو کی جانب سے پوری ٹیم کی طرف سے عیدالحضہ کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہی دعا کرتا ہوں کہ آپ کی ہماری زندگیوں میں یہ سال اللہ بار بار لائے امن سکون پیار اور اقتطامت کے ساتھ لے کر کیا ہے یہ جو سمنت ابراہیمی ہے عیدالحضہ جس کو بکرائید کے نام سے جانا جاتا ہے یہ جس طریقے سے مفتی عویس خان نے اس وقت میں پوری وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بتایا کہ یہ کیوں منائی جاتی ہے اس وقت سے لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے لے کر کے آج تک یہ اسی طریقے سے اور تا قیامت تا کسی طرح سکون امن کے ساتھ میں عیدالحضہ منائی جاتی رہے گی تو ہندوستان میں اس وقت کیونکہ اعلان کر دیا گیا ہے اور تمام رویت حلال ملک بھر سے جتنی شہادتیں آئیں گواہیں آئیں اور باقاعدہ چاند مطلع صاف ہونے کی وجہ سے نمائیہ بھی ہوا اور دیکھا گیا تو کل ساتڈے کو ہفتے کو سنیچر کو پہلی تاریخ ہوگی عیدال زلہج کی اور بارہ آگست دو ہزار انیس کو عیدالحضہ اپنے تیشدہ وقت کے حساب سے نمازیں مسجدوں میں ادا کی جائیں گی شاہی جامعہ مسجد میں جو عید کی نماز ہے وہ صبح ساتھ بجے ادا کی جائے گی جبکہ شاہی مسجد فتح پوری میں جو عیدالحضہ کی نماز کا وقت دیا گیا ہے وہ صبح آٹھ بچ کر تیس منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے آپ تمام لوگوں کو میری طرف سے میری پوری ٹیم کی طرف سے عیدالحضہ کی بہت بہت مبارک بات